آگرہ سے علیگرد تک جمعو سے نانیتال تک گرف اور خم کا ماحول ہے مارٹی کے پانچ لال شہید ہو گئے اپنے پیچھے چھوڑ گئے ساحس اور بلیدان کی کہانی ہے وہ زندگی ہی کیا جو دیش کے کام نہ آئے وہ سینک ہی کیا جو وطن کے لیے جان کی بازی نہ لگا دے راجوری میں آتنکوادیوں سے لڑتے ہوئے شہید پانچ شور ویروں کا پارتیف شریر جب جمعو کے آرمی اسپتال لائے گیا تو ہر کسی کے مند میں گرو اور کرتگتہ کا بھاو تھا پورے سینک سممان سے پانچوں شور ویروں کی ویرتہ کو نمن کیا گیا سینہ کے علا افسر تو ویدائی دینے کے لیے موجود تھے ہی ال جی منوچ سینہ بھی آخری ویدائی دینے پہنچے اس سممیں ہم موجود ہیں جمعو کے سینہ اسپتال میں اور یہاں پر شہیدوں کو شردھانجلی دی جا رہی ہے میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا آپ کو تصویریں دکھائیں اس سممیں یہاں پر بھارتی سینہ کے وائٹ نائٹ کور کے کور کمانڈر لیفٹنر جنرل سندیب جین جو ہے پوشپانجلی ارپت کر رہے ہیں شہیدوں کو اور یہاں پر شہیدوں کے جو پارتیف شریر ہے ان کو یہاں رکھا گیا ہے تیرنگے میں لپٹے ہوئے ہیں اور ایکے کر کے جو سینہ کے آلادکاری ہیں وہ اپنی شردھانجلی ارپت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو وائٹ نائٹ کور کے جو کمانڈر ہے لیفٹنر جنرل سندیب جین وہ یہاں پر شہیدوں کو شردھانجلی دے رہے ہیں جمعو سے اب ان شہیدوں کے پارتیف شریر کو ان کے گھر بھیجا جائے گا جہاں ماتم پسرا ہوا ہے راجوری میں شہید پارت اوپر سچن کی چار دسمبر کو شادی تھی سچن علیگر کے ٹپل تھانا علاقے کے نگلیا گو رولا گاؤں کے رہنے والے تھے سچن کی شہادت کے خبر ملتے ہی گھر میں ماتم پسر گیا پتہ کو بیٹے کی ویرتا پر گرو بھی ہے لیکن جوان بیٹے کو کھونے کا دکھ بھی نینی تال کے کھیرنا نیواسی لانسنایک سنجیبشت کے گھر آنے والوں کا تانتہ لگا ہوا ہے پورے علاقے میں سنجیبشت کے شہادت کی کہانی چل رہی ہے سنجیبشت سال 2011-12 میں رانک ہت سے سینہ میں بھرتی ہوئے تھے بودھل میں میں نے خود ایک تمگا لگایا تھا یعنی کمنڈیشن کارڈ لگایا تھا اور ان کو میں نے پوچھا تھا آگے آپ کیا کروائی کریں گے تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سات دن کے اندر ہی ساب میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا اور انہوں نے ویرتا کے ساتھ اپنی پرانوں کی قربانی یہاں پر دی راجوری میں دیش کے لیے سروچ بلیدان دینے والوں میں حوالدار عبدال مجید بھی ہے کالا کوٹ کے جنگل میں جب آتنک وادیوں کے ساتھ بھیشن متپیڑ ہوئی تو عبدال مجید بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پنچ میں عبدال مجید سینہ کی طرف سے پورے سینک سممان سے شدھانجلی انہیں دی گئی پاکستان اپنی حرکت سے باز نہیں آتا لیکن یہ ہماکت کرتے وہ بھول جاتا ہے کہ بھارت ویروں کی بھومی ہے آج تک بھی اورو پاکستان کی سینہ میں رہ چکا لشکر تیبہ کا ٹاپ کمنڈر قاری نام کا آتنک وادی مارا گیا اور اس آتنک وادی کا مارا جانا پاکستان کی آتنک واد والی نیتی کے لیے کتنا بڑا جھٹکا ہے اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس آتنک وادی کا استعمال پاکستان سے لے کر بھارت تک میں ہو رہا تھا جمہو کشمیر میں چھپے ہمارے دیش کے خددار قاری کے مدد کیا کرتے تھے اس کی آتنک وادی واردات کا ادہرن دے کر جمہو میں بگلے استھیتی کا حوالہ دیا جاتا تھا جبکہ تین سو ستر کی بیڑیوں سے ستن ترتا کے بعد جب سرکشہ بلوں نے جمہو کشمیر میں آپریشن شروع کیا دیش بھگت جنتہ کشمیر کی ہمارے سینکوں کا ساتھ دے رہی تھی سینہ کا ساتھ دے رہی تھی تو آتنک وادی جو تھے وہ گھبرا رہے آتنک وادی آدھے بھی نہیں بچے تھے آنکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جہاں جمہو کشمیر میں اسلامی آتنک واد کے کارن کی گئی ہتیاؤں کے چوراسی معاملے سامنے آئے تھے وہ دوہزار آٹھ میں بڑھ کر دو سو چھے ہو گئے لیکن تین سو ستر جمہو کشمیر میں دوہزار تیس میں گھٹ کر یہ سنکھیا پینسٹ تک پہنچ چکی تھی اسی طرح آتنک وادی واردات میں آتنک وادیوں اور سینہ کے جوانوں کی شہدت کے آنکڑوں کو بھی دیکھیں تو اس میں لگاتا ہے کمی دیکھی گئی کیونکہ دوہزار تیرہ میں جہاں ایک ورش میں سو آتنک وادی مارے گئے تیرے پن جوانوں کی شہدت ہوئی انیس بے گناہ لوگوں کی موت ہوئی پانچ ورش بعد دوہزار اٹھارہ میں یہ آقلہ دو سو اکتر آتنک وادیوں کی موت تک پہنچا جن کا صفایہ کیا گیا پچ چانوے جوانوں کی شہدت ہوئی چھاسی بے گناہ لوگوں کی جان آتنک وادیوں نے دی موسیقا موسیقا